الہدا کے دو بنیادی پروگرام ہیں ایک ہے تعلیم اور ایک ہے خدمت خلق ایک ہے سیکھنے سکھانے کا کام اور ایک ہے کمیونٹی سروس سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلا which is تعلیم پڑھنے کے بعد کیا کریں گے آپ؟ کمیونٹی سروس چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں سیلف سروس کرتے رہے ہیں لیکن الہدا میں یہ دو بڑے مقاصد ہیں ہمارے اچھا الہدا جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کمپنیز آرڈیننس 1984 کے تحت ریجسٹرڈ ہے اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس کے اندر جتنے بھی حساب ہیں ہمارے اکاؤنٹس ہیں یہ گورنمنٹ آف پاکستان آرڈٹ کرتی ہے یعنی جو کچھ ہماری آمدنی اور خرچ ہوتا ہے اس کا سارا ریکارڈ کہاں جاتا ہے؟ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے ہم انویلی رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ میں یہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ یہ کسی کا پرسنل ادارہ نہیں ہے یہ ادارہ میری یا کسی اور میمبر کی ذاتی ملکیت نہیں ہے یہ فی سبیل اللہ وقف ہے اس میں جو کچھ بھی استعمال ہو رہا ہے یہ جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں جو فرنیچر آپ استعمال کریں گے جو بھی چیز یہاں استعمال کریں گے وہ کیا ہے؟ دراصل فی سبیل اللہ وقف ہے کسی کا پرسنل نہیں ہے اس لیے یہ جتنا میرا ہے اتنا ہی آپ کا ہے اتنا ہی کسی اور کا ہے جو یہاں آ کر کسی بھی طرح کام کریں یہ بات سمجھ میں آگئی؟ اس لیے آج سے آپ اس کا حصہ ہیں آپ اجنبی نہیں ہیں یہ میرا اور تمہارا نہیں ہیں یہ کیا ہے؟ ہم سب کا ہے بسیکلی تو اللہ کا ہے اللہ کا مال ہے اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم اس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے مقاسد کیا ہیں؟ ہر طرح کے تاثب اور فرقہ واریت سے پاک اسلامی اقدار اور افکار کو خالص علمی اور تحقیقی بنیادوں پر فروغ دینے کے لیے ادارے قائم کرنا حاجت مند خاندانوں، بیواؤں، یتیموں کی کفالت کرنا یتیم بچوں، ضرورت مند طالب علموں نادار مریضوں کی حد تلوسہ مدد کرنا یعنی جو ہمارا کمیونٹی سرویس ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ کہ جو ضرورت مند افراد ہیں یا معاشرے کے جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی ہم کسی نہ کسی طرح مدد کریں اس کے لیے ہماری سرگرمیاں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم نے اس کے تحت نائنٹین نائنٹی فور میں انسٹیٹیوٹ آف اسلامی ایڈوکیشن قائم کیا تھا انسٹیٹیوٹ آف اسلامی ایڈوکیشن فار ویمن اور اس میں ڈپلومہ کورس کا آغاز کیا تھا تو نومبر نائنٹین نائنٹی فور سے یہاں پر ڈپلومہ کورس شروع ہوا ایک سالہ جس کا اب آپ نومہ بیچ ہیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اس ڈپلومہ کورس کی جو بنیاد ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہلِ ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے یعنی جنگ کے لیے مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے دین کی سمجھ پیدا کرتے واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی بچ جاتے تو مقصد اس کا کیا ہے کچھ لوگ یہاں کٹھے ہوں سیکھیں واپس جا کر اپنے اپنے گھروں علاقوں کمیونٹیز میں اپنے زبان سے اپنے عمل سے اپنے رویے سے اسلام کی بہتر نمائندگی کریں اور اس کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ دنیا بھر میں اسلام کو کیا کیا جا رہا ہے اس وقت جو 11 سپٹمبر کے واقعے کے بعد دنیا میں اسلام کی تصویر کیا بنائی جا رہی ہے پتہ آپ کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو اور کیا کہتے ہیں انتہا پسند ایکسٹریمسٹ فنڈمنٹلسٹ اور فنیٹکس ملٹنٹس اور جنونی اور اتنے سارے ٹائٹل اور آوارڈز مل چکے ہیں کہ اب صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا ہمیں عملی طور پر امت مسلمہ کا رول ادا کرنا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ ہم امت ہیں ہے نا امت مسلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے نا ہم ہمیں اس پر فخر ہے نا ہمیں نعمت اسلام پر فخر ہے لیکن افسوس یہ کہ اتنا سچا دین جس کی کتاب چادہ سو سال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آج اس کی جو اصل شکل ہے اس کی اوپر دھند آ گئی ہے اس کی اصل اس کی جو true form ہے اس کی اوپر کیا ہے ترہ ترہ کے الزامات اور ترہ ترہ کی باتیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے بتائیے کس چیز پر مٹی پڑ جاتی ہے گرد کس پر پڑتی ہے دھند کس پر چھا جاتی ہے جس کی کیر نہ کی جائے جس کی صفائی نہ ہو جس کی حفاظت نہ کی جائے ہے نا تو یہ دنیا کو جو باتیں بنانے کا موقع مل گئے نا ہمارے خلاف اس میں ان کا تو قصور ہے ہی ہماری اپنی بڑی کو تاہی ہے ہم نے اس کو تاہی کو دور کرنا ہے ہم نے کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھ کر اس کی روح میں اتر کر اس کو اپنے اندر ابزارب کر کے معاشرے کے اندر اور پھر پوری دنیا کے سامنے ایک خوبصورت اسلام کی تصویر پیش کرنا انشاءاللہ اگر ہم لوگوں کو کہیں نہیں دیکھو ہم نہیں فرنمنٹلس دیکھو ہم نہیں ملٹنٹس ہم نہیں جنونی ہم نہیں دہشتگرد ہم نہیں انتہا پسند مت اسلام کو بدنام کرو تو اس سے کون مانے گا جب تک آپ اپنے اخلاق نہیں سمع رہیں گے جب تک آپ محنت نہیں کریں گے کام نہیں کریں گے شعور نہیں بیدار کریں گے تو ہمیں عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا اور یہ اسی کے لیے کوشش ہے اچھا جناب اس کورس کے نساب میں قرآن پاک بما لفظی ترجمہ تفسیر مکمل تجوید تجوید کا مطلب ہے اچھا سا قرآن پڑھنا خوبصورت کر کے پڑھنا علوم القرآن یعنی قرآن کی ہسٹری اور قرآن کیسے نازل ہوا اور اس کی ڈیٹیلز حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پھر علوم الحدیث کے حدیث کیسے جمع ہوئی حدیث کی حقیقت حیثیت حجیت وغیرہ کیا ہے پھر فقہ یعنی لیلی جو عبادات ہیں ہماری فائی پلرز اف اسلام جو ہیں ان کی ادائیگی کا طریقہ اور پھر اصول الفقہ یہ فقہ کیسے وجود میں آئی اور اس کے اصول اور پرنسپلز کیا ہیں پھر سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسلم ہیروز یعنی ایسے تمام لوگ جنہوں نے امت کی تشکیل میں اور امت میں بڑے بڑے کارنامے کیے اور اچھی روشن مثالیں قائم کی تاکہ ہم بھی کیا کریں ان روشن مثالوں سے فائدہ اٹھائیں پھر کمپاریٹیو ریلیجنز کی اور ریلیجنز کیا ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان کے بلیفز کیا ہیں اس دفعہ میں جب دور قرآن کروارہی تھی تو میرے پاس ایک لڑکی آئی وہ اصل میں انڈین تھی لیکن کرسچن تھی اور اس کے ذہن میں اسلام کے بارے میں کچھ سوال تھے یہ تھا کہ میں جو پوچھتی تھی میں اس کو قرآن پاکی آیات سے بتا رہی تھی اب یہ ہے کہ کچھ ایسی باتوں کا وہ ذکر کر رہی تھی کہ جن کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے اگر ہم اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مثلاً حضرتی صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ مشہور ہے کہ صلیب پہ چڑھائے گئے وہ چڑھائے بھی گئے یا نہیں چڑھائے گئے اور ان کے دین میں بگاڑ کہاں سے آیا یہ سب چیزیں کیونکہ تھے تو وہ بھی مسلمان لیکن ان کے اندر یہ سب کچھ کیوں ہوا تو اس وقت میں یہ سوچ رہی تھی کہ جتنا میرا قرآن کا علم ہے میرا اتنا ان کے ریلیجن کا نہیں تھوڑا بہت تو میں جانتی ہوں لیکن اتنی ڈیٹیل میں نہیں تو ہر شخص کو ضرورت بھی نہیں لیکن کم از کم ان کی جو بیسکس ہیں ان کا نام سنو یہ نہ ہو کہ وہ کوئی لفظ بولے اور آپ کے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اتنے نائیو نہ ہو اتنے لاعلم نہ ہو ان کی جو موٹی موٹی ٹرمنالوجی ہے جن چیزوں پر وہ بیس کرتے ہیں جو ان کی سوچ ہے وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے اسی طرح یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو پاک و ہند میں لوگ پہلے سب ہندو یا جو دوسرے مذاہب کے ماننے والے تھے تو وہ دراصل کس چیز کو مانتے تھے یہ سب کچھ اس کی حقیقت کیا ہے آپ کو جو قرآن پاک ملا ہے کیا کریں گے اس کا کوئی بتائے ان کو یہ قرآن یاد دلائے گا کہ انہوں نے جو اپنا پہلا کام شروع کیا تھا اس کو اچھی طرح مکمل کیا اور اور کوئی کیا کرے گا اس سے دورہ قرآن کرائیں گے اور اور کوئی کیا کرے گا باقی لوگ جا کر اچھے سے اس کو سجا کر شیشہ والی علماری میں اور اگر شیشہ والی گھر میں نہ ہو تو کسی اور میں بند کر کے رکھ کر بھلا دیجئے ٹھیک ہے نہیں ابھی ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں تو اتنا اچھا رکھ دیتے ہیں کہ ہاتھ بھی نہیں پہنچتا اتنا لپیٹ دیتے ہیں کہ کھولنے کی نوبت نہ آئے اور کوئی کیا کرے گا کیونکہ ہوتا یہ ہے نا کہ ہمیں چیز مل جاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں یہ ہماری پرائیڈ کا ذریعہ ہے یا ہمیں بس ٹھیک ہے مل گیا ہے کوئی بڑی چیز تو نہیں ملی کوئی کھانے پینے کی ہوتی یا کوئی ڈیکوریشن پیس ہوتا کیا مزہ آتا نا مزہ آتا نا یا کوئی بہت پھولوں میں ریپ ہوئی بھی ہوتی اچھے سے ریپنگ پیپر میں پھر تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کوئی نہیں اور بتائے گا کیا کرے گا اچھا میں بتاؤں اگر مجھے ملتا تو بس ملا نہیں اب کیا کروں لیکن پھر بھی چلو بتا دیتی ہوں کہ اگر مجھے ملتا تو میں ہر روز اس کو پڑھتی سمپل سی بات کہ this is my انام کا نسخہ نہ میں نے یہ کسی کو دینا ہے یہ میرا پسنا نسخہ ہے اور کیسے آپ کو پتا ہے یہ کتنا بڑا خزانہ ہے بہت سی حدیثیں جو آپ کلاس میں لیکچر میں سنیں گے وہ اس میں آپ کو لکھی ہوئی ترجمے کے ساتھ بد ریپرنس ملیں گی یہ معمولی چیز نہیں ملی آپ کو اس کی قدر پہچھانی ہے اور اگر روز کا لیسن جو آپ نے پڑھا ہے گھر جا کر اس میں سے آپ تفسیر پڑھ لیں گے تو آپ کو سبق یاد ہو جائے گا اور اگر روز کا روز پڑھیں گے تو ایک دو پیجز ہوں گے تین پیجز ہوں گے ہارڈلی لیکن آپ کو اس سے پختہ علم مل جائے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اس سے ایک بات یہ ہے کہ آئندہ آپ نے جو سب سے پہلا سبق اب یاد کرنا وہ یہ کہ چھٹی نہیں کرنی قرآن کو ایک دن بھی چھوڑ دیں تو وہ بات نہیں بنتی پرسو آپ باوضو گھر سے تشریف لائیں اچھا وضو کر کے کلاس میں آئیں گے تو دو نفل ہم پڑھیں گے دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے یہ سفر خیریت سے گزارے اور ہمیں فائدہ ہو اس سے پھر یہ ہے کہ اپنے ساتھ آپ اپنے لکھنے کا پین کلم کتاب سب کچھ لے کر آئیں کیونکہ سورة الفاتحہ کے لہسن اس دن ہوگا ٹھیک ہے ہم تو سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن اللہ نے سورة الفاتحہ رکھئے سب سے پہلے دن کے سبق کے لئے ٹھیک ہے فاتحہ کا مطلب ہے ابتدا کرنا نا ہم اس سے آغاز کریں گے انشاءاللہ تعالی کوئی سیجیشن دینا چاہے کوئی بات کہنا چاہے تو سیجیشن باکس اس میں ڈال دیں اب پروگرام یہ ہے کہ آپ کو میں آپ کی جو ٹیچرز ہیں ان کا تعرف کرا دیتی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کے گروپس ہوں گے اس میں آپ کی اٹینڈنس ہوگی آج سے ہی اور پھر اس میں آپ کو کچھ اور سوال جو پوچھنے ہو تو کلوز سرکل میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اور جو آپ کے گروپ انچارجز ہیں وہ تو ابھی وقتی طور پر ہوں گے یہ لوگ کچھ دن کے بعد تبدیل ہو جائیں گے نئے لوگ آئیں گے لیکن یہ چونکہ پچھلے سال کام کرتے رہے ہیں تو کوئی بھی آپ کے کوئیسٹنز وغیرہ ہوں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جو انہیں معلوم نہ ہو جس کا جواب وہ ادارے سے کنسلٹ کر کے بعد میں معلوم کر سکتے ہیں یہ یہاں کے پلرز ہیں الحمدللہ مین جو انتظامیہ کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں اور یہ آپ کو اپنا نام اور کس بیچ میں انہوں نے کورس کیا ہے اور یہاں پر کیا کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا بتا دیں گے اسلام علیکم میرا نام فرحانہ ہوئے سے میں نے ففت بیچ سے جیسے آپ کا اپنائیت پیج ہے نا تو میں نے ففت بیچ سے انہودہ کا کورس کیا تھا اور تب سے انہودہ میں ہی کام کر رہی ہوں الحمدللہ مختلف کام کی ہیں اور آج کل الہدہ کے انچارج کے طور پر کام کر رہی ہوں میرا نام زبیدہ عزیز ہے میں نے الہدہ کے فرس بیچ سے ڈپلومہ کورس کیا تھا اور اس کے بعد سے مختلف کام کی ہیں آج کل ایڈمیشن انچارج کے طور پر کام کر رہی ہوں اسلام علیکم میرا نام نبیلہ سحیل ہے میں نے تھرڈ بیچ سے کورس کیا تھا اور اس کے علاوہ اور جگہ پر کام کرتی رہی ہوں اور اب انشاءاللہ میں آپ کی کورس انچارج ہوں اسلام علیکم میرا نام یاسمین ہے میں نے سیکنڈ بیج سے ایزا لیسنر کورس کیا اور پھر تھرڈ بیج میں ریگلر کورس کیا اس کے بعد مختلف کام کیے ہیں آج کل برانچز کی کورڈینیشن کا کام میں کرتی ہوں مختلف جگہوں پر جو برانچز ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھتے ہوں اور اور سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوں اور کچھ سبجیکٹس ریٹیچ کرتی ہوں اسلام علیکم میرا نام رفقہ اصغر ہے فرسٹ بیج سے میں نے کورس کیا اور تب سے الہدا کے ساتھ منسلک ہوں اور کچھ نہ کچھ کرتی رہی ہوں آج کل کورسپانڈنس کورس کی انچارج ہوں اسلام علیکم میرا نام شازیہ قوسر ہے فورت بیج میں ایزا لیسنر میں آیا کرتی تھی فیفت بیج میں میں نے اپنا کورس کیا الحمدللہ اس کے بعد سے سفر ابھی تک جاری ہے لاسٹ بیج میں کچھ ایزا لیسنر کے 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 لیس کو ہسٹل میں بھی زمداری ہے اب ہسٹل وارڈن کے طور پر بھی کام کرو ہے السلام علیکم میرا نام زینب عیوب ہے اور میں نے سکس پیچ سے کورس کیا ہے اور ایٹھ پیچ میں میں گروپ انچارج رہی ہوں اسلام علیکم میرا نام راحت راجہ ہے میں نے سکر پیچ سے کورس کیا ہے اور الحمدللہ اس وقت سے بھی ایف بین افلیئیٹڈ بدا خدا ایم باسکلہ میں شارج ہوں اسلام علیکم میرا نام فسیحہ ہے میں نے فیفت پیچ سے کورس کیا تھا اور ایٹ پیچ کے ساتھ میں نیہاں پر کام سٹارٹ کیا گروپ لیتی رہی ہوں اس کے علاوہ فی اور دیگر جو اس سے ریلیٹر جو بھی کام ہے انتظامیہ کا وہ کرتی ہوں ساتھ اسلام علیکم میرے نام سائمہ بی بی ہے میں نے بھی فیفت پیچ سے کورس کیا اس کے بعد الحمدللہ میں یہاں ہوں ایز ایک گروپ انچارج اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت دے اور ہم سب کو بہترین طور پر آپ لوگ کے جو ہمارا اور آپ کا ساتھ ہو وہ بہت ہی اچھا ہو اور ایک بات میں کہوں گی وہ یہ کہ جب میرا فیفت بچ کی اسی طرح سا انٹرڈکٹری کلاس تھی تو اس میں ایک جو پچھلی سٹوڈنٹس تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ قرآن پاک شروع کریں اور انڈ تک ایک ایک آیت کا لث اٹھا کے گزریں تو وہی بات کے چھٹی بالکل بھی نہیں کریں پورا جو کورس ہے اس میں ریگولر رہے ہیں اور ہر وقت ہر آیت کو اپنے لئے لیں کہ یہ میرے لئے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھ سے کہہ رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام صدف افضل ہے میں نے سکس پیسی کیا کورس اور اس کے بعد سے نہیں پڑھوں اور گروپ لے رہی اسلام علیکم میرا نام صوفیہ منیر ہے میں نے سکس پیسی کورس کیا اور اس کے مطلب الحمدللہ الہدہ کے ساتھ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آگے کے انشاءاللہ ساتھ رکھے اسلام علیکم میرا نام فرزان عبداللہ ہے اور میں نے سیمت بیس سے کیا ہے اس کے بعد میں تھوڑے عرصے کورس پر کام کیا ہے اور اس کے بعد میں نے برانچز میں کیا اور تھوڑے عرصے میں نے ایٹ بیس کے ساتھ کام کیا ایز اگروپ انچارج اسلام علیکم میرا نام زینب ہے اور میں نے سیمت بیس سے کورس کیا تھا اور اس کے بعد سے یہاں پہ الحمدللہ میں از ایک گروپ انچارز کے طور پر کام کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اوپر کے آفیسز میں جو لوگ کام کرتے ہیں ریسپشن پر لیبریری میں ایڈمیسٹریشن میں ایون تعلیم القرآن کورس میں کسی اور موقع پر ان کا تعرف بھی آپ سے کرا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ آج ابھی وہ لوگ اپنی ڈیوٹیوں پر موجود ہیں اگر وہ کام چھوڑ کر یہاں آ جائیں تو ان کے لئے مشکل ہوگی جی ان کا سوال ہے کہ میں نے کہاں سے پڑھا ہے کچھ تعلیم انسان کی ہوتی فارمل اور کچھ ہوتی انفارمل تو انفارمل تعلیم میں یہ ہے کہ میری والدہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر اصل میں ان کی ٹانگوں میں تھوڑی درد ہوتی ہے تو شاید انہیں تھنڈ لگ رہی تھی یہاں پر تو وہ نہیں بیٹھ سکی زیادہ دیر کیونکہ اب ذرا بزرگ ہو گئی ہے وہ بہت ہی ایکٹیو خاتون تھی بہت زیادہ جتنا میں نے ان کو زندگی میں کام کرتے دیکھا ہے کامی لوگوں کو دیکھا ہے تو میری والدہ کی شادی جہاں وہ کافی چھوٹی عمر میں ہوئی تھی جیسے میرے والد جو تھے الحمدللہ عالم تھے دین کے عالم تھے اور بہت بعمل انسان بھی تھے اور ساتھ یہ تھا کہ وہ اولاد کی تربیت کی طرف خصوصا جو ہمارے بڑے بہن بھائی تھے ان کی طرف کافی توجہ انہوں نے دی ہم بارہ بہن بھائی ہیں اور اس میں پہلا نمبر میرا ہے امی کی جب شادی ہوئی تو شادی کے ساتھ ہی میرے والد نے ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھانا شروع کر دیا ہر روز صبح تحجد کے بعد نماز کے بعد امی کو لیسن دیا کرتے تھے ترجمہ پڑھاتے تھے اور ان کی شادی کے دو سال بعد پیدا ہوئی اور میرے پیدا ہونے سے ایک ہفتہ پہلے امی کا قرآن پاک ختم ہوا تھا اور اس کی مٹھائی بانٹی کی تو سب لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن افسوس یا نہیں افسوس کہ ایک ہفتہ کے بعد بیٹی پیدا ہوگی اس کے بعد یہ ہے کہ امی جو کہ قرآن پڑھ چکی تھی تو اس کے بعد لیسن ختم نہیں ہوا ان کا میرے والد نے ان کو مشکات شریف پڑھانا شروع کی حدیث کی کتاب ہے اور یعنی جب میں بہت چھوٹی تھی اب مجھے اچھی طرح یہ یاد ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی تو امی کتاب لے کے بیٹھی ہوتی تھی حالانکہ ہم بارہ بہن بھائی ہیں آپ سوچیں ہر دو سال کے بعد دو دو سال کا تقریباً وقفہ ہے اور امی گھر کے کام بھی خوب کرتی تھی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا اور اب سے تقریباً پینتالیس سال پہلے اتنے سال پہلے سہولتیں وہ نہیں تھی جو آج کل بہت ساری آسانیاں ہو گئی ہیں تو وہ ماشاءاللہ پیداعش کے ساتھ ساتھ بچوں کی اپنے پڑھنے کا کام جو ہوتا تھا وہ جاری رکھتی تھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کتاب کھولی صویرے پڑھ لیا دوپہر پڑھ لیا کام کر کے بیٹھے جیسے سردیوں میں ہمارے ہوتا ہے کام کر کے تھوڑا سا دھوپ میں بیٹھے کتاب کھولی تو مجھے اچھی طرح آدھیں کہ بہت چھوٹی تھی تو امی مشکات شریف لے کے بیٹھی ہوئی تھی اور اس میں عذابِ قبر کا باب پڑھ رہی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ جب ہم آس پس کھیل بھی رہے ہوتے تو ہمیں بلا کے کہتی تو اچھے در آؤ یہ ایک حدیث سنو یہ چیز سنو تو مجھے وہ حدیثہ بھی تک نہیں بھولتی تو میرا رنگ بلکل زرد ہو گیا سن کے نا کہ قبر میں ایسا اور ایسا ہوتا ہے تو اتنے میں میرے مامو آئے تو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اس بچی کو یہ اتنی کیوں اس طرح بیٹھی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو بچپن میں باتیں ہیں انسان اپنے آس پاس سنتا رہتا ہے نا بڑے ہوئے تو ہمارے والد کا ایک اس وقت یہ اصول تھا کہ بچے سکول نہیں جائیں گے جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے یعنی ناظرہ تو امی نے ہمیں سکول کا پڑھانا شروع کیا یعنی ابتدائی جو اردو کے قائدہ ہے اور حساب کی کتاب اور جو بھی ابتدائی لکھنا پڑھنا وہ امی نے خود سکھایا اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ مسجد میں ہمارے گھر کے سامنے مسجد تھی اس میں ہم نے قرآن پاک ناظرہ پڑھنا شروع کیا اور ساڑھے چھ سال کی تھی میں جب میں نے ناظرہ ختم کر لیا تھا الحمدللہ اور اس کے بعد جب ہمیں سکول میں لے کر گئے تو سکول والے کہنے لگے یہ اوور ایج ہو گئے ہیں اس لئے ان کو داخلہ نہیں دیا جا سکتا تو سب سکول والوں نے ریفیوز کر دیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری امی دو تین سکولوں میں لے کر گئی لیکن انہوں نے داخلہ نہیں دیا اور اگر داخلہ نہیں ہوتا تو پھر میں کہاں ہوتی سوچیے ذرا اگر کوئی عام ماں باپ ہوتے تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں داخلہ ملا چھٹی کرو کھلو کھو دو اس پر یہ ہوا کہ میں کلاس ون تک کا تو میں نے گھر میں پڑھا ہوا تھا سارا تو میری نانی وغیرہ کی زمینیں تھیں وہ گاؤں میں رہتے تھے وہاں میری مامو کی بیٹیاں جو تھی وہ سکول میں پڑھاتی بھی تھی ٹیچر تھی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر اس کو شہر میں داخلہ نہیں ملتا تو اس کو آپ گاؤں میں بھیجتے تو میں نے پھر وہاں کلاس ٹو میں داخلہ لیا اور پورا سال میں نے گاؤں میں رہ کے تعلیم حاصل کی اس کا اتنا فائدہ وقت مجھے نیچر کو بہت کلوزلی ابزورف کرنے کا موقع ملا درختوں کو پچڑیوں کو پودوں کو زمین کو پودے کیسے اگتے ہیں کیا ہوتا ہے پانی کیسے بیتا ہے یعنی گاؤں میں اتنا کچھ ہوتا دیکھنے کو جو شہر میں زندگی میں نہیں دیکھتے اور میری نانی بہت پیار کرتی تھی ہم جاتے تھے وہ جو زمین جہاں ہوتی وہاں جا رہے ہوتے تھے میں راستے پوچھتی تھی یہ کیا پودا ہے یہ کہ ان کو اتنے درختوں اور پودوں کے نام آتے تھے جو عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ نہیں آتے لوگوں کو یعنی ہمارے جو بعض بزرگ جو بہت زیادہ فارمل ایڈوکیشن نہیں بھی رکھتے لیکن ان فارملی انہیں اتنی کچھ معلومات ہوتی ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے خیر اس کے بعد یہ تھا کہ کلاس ٹو میں میرے ریزلٹ اچھا آیا کلاس ٹری میں پھر آکے مجھے ٹیسٹ دلوایا گیا اور الحمدللہ اس ٹیسٹ میں میں پاس ہوگی تو مجھے شہر میں داخلہ مل گیا اور اس طرح میں نے پرائمری سکول پاس کیا ہمارے خاندان میں اس سے پہلے کوئی لڑکی پرائمری سے آگے نہیں پڑی تھی کیونکہ ہم لوگ سید ہیں ہوتی پردہ بہت ہوتا تھا کہ نائی بھی بال لیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو نائی کو نہیں بلاتے بچے کے بال کرنے کے لیے عورت نائی ہوتی ہے جو اس کو بلاتے ہیں اور وہ جھنڈ اتارتی ہیں اس قسم کی چیزیں ہیں بہرحال اب یہ تھا کہ یعنی جو اسے خاندانی روایات ہوتی ہیں اس میں یہ تھا کہ چھٹی جماعت میں ہائر سکول میں تو جانا ہی نہیں ہے یہ تو ہمارے خاندان کا طریقہ ہی نہیں ہے لیکن الحمدللہ میرے اچھے مارک سپ کلاس ویفت میں تو تھوڑی بہت لے دے ہوئی لیکن مجھے شوق بہت تھا پڑھنے کا میں خود ہی چلی گئی والد کی خیر مرضی سے گئی لیکن خود ہی جا کے ٹیسٹ دیا شکر ہے پاس ہو گئی اگر اس میں میں فیل ہو جاتی تو میری ایڈوکیشن آج پانچویں ہی ہوتی اس سے آگے نہ پڑھ سکتی یہ میں شکر کرتی ہوں کہ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی اسکول میں ہماری اردو کی ٹیچر جو تھی ان کا نام تھا میں شمیم عزیز سرگودھا میں تھی بہت ہی توجہ دینے والی بہت قابل ٹیچر تھی ان سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوئی بہت زیادہ دھیان بھی رکھتی تھی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے جسے کہتے ہیں انسان تھوڑا سیکھنے کہ اس میں شعور بیدار ہونے لگتا ہے دس سال کی عمر میں تو پھر میٹرک تک کوئی کلاس ایسی نہیں تھی کہ جس میں کسی بھی موقع پر میں کلاس میں سیکنڈ آئی ہوں الحمدللہ الحمدللہ ہر ٹیسٹ یعنی ٹیس سے مراد ہو جو سمائی ہوتا ہے پھر چھ مہینے بعد ہوتا ہے پھر انول ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ سب میں فرس پوزیشن آتی رہی پھر کالج میں داخل ہونے کا مرحلہ تھا پھر وہی کہ اب تو شادی ہونی چاہیے دس پڑھ لیا ہے اور بہت کافی ہے اور کچھ بزرگ ہوتے ہیں نا خاندان کے ان کو پسند نہیں ہوتا تو انہوں نے کافی کہا کہ نہیں اور نہیں پڑھنا لاسٹ دن جو تھا ایڈمیشن فارم سبمیٹ کرانے کا فسٹیئر میں اس دن آگسٹ میں ہوتے ہیں نا اس سال میں بہت سیلاب آیا تھا یہ سیونٹی فور کی شاید بات ہے اور بہت سیلاب تھا اتنی بارش تھی اتنی بارش تھی اور میری جان جا رہی تھی کہ اگر میرے فارم سبمیٹ نہیں ہوئے مارکس بھی اچھے تھے اور اس کالیج میں تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی گھر میں یہ تھا کہ جو بچپن میں نازرہ پڑھایا نازرہ کے بعد ہمیں چھوڑا نہیں کبھی انگریزی مجھے اے بی سی لکھنا میرے والد نے سکھائی کیونکہ میں اردو میڈیم سکول میں پرائیمری تک پڑھی تھی تو مجھے انگریزی نہیں لکھنی آتی تھی نہ وہاں کسی نے پڑھائی تھی تو میرے والد گھر پہ پڑھاتے تھے اور جب کلاسکس میں گئے اور اس میں آگے نکلنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایک بیس بنی ہوئی تھی اردو بھی ایک گھر میں والدہ نے پڑھائی تھی میٹس بھی گھر میں کرایا تھا تو ساری جو گھر کی ایک ایڈوکیشن تھی انڈویجیل اٹینشن تھی اس نے بہت ہیلپ کیا آگے بڑھنے میں پھر میرے والد نے ایک فارسی بھی پڑھائی ہم کو گلستان سادی اور اس طرح کی کتابیں جو ہیں تربیت کی اور اخلاق سمارنے کی ان کو ہمیں روزانہ صبح پڑھاتے تھے وہ روز کا صبح میں سکول جانے کی اجازت نہیں تھی جب تک کہ ہم وہ پڑھ کے نہ جائیں پھر کلاس نائن میں ترجمہ قرآن شروع ہوا اس کے ساتھ یہ کہ عربی گرامر شروع ہوئی اور کرتے کرتے سیکنڈیر میں میرا قرآن پاک پورا ہوا میں نے تقریباً تین سال میں ترجمہ مکمل کیا کیا کہ مجھے فل ڈے پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا تھا صویر میں پڑھتے تھے اور شام میں تھوڑا سا دوبارہ اس کو والد کے ساتھ ڈسکشن کرتے تھے جب میں کالج جانے لگی تو میرے والد کہنے لگے کہ دیکھو تم اگر اس کی ایک ایک آیت کسی اور کو پڑھانا شروع کر دے تو تمہارا پختہ ہو جائے گا تو میں نے فستیر میں داخلہ لیتے ہی اپنی ایک دوست کو پڑھانا شروع کر دیا جو میں گھر میں سیکھتی جا کے اس سے ڈسکس کر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے کافی کانفیڈنس ہوا قرآن میں اور عمل کرنا آسان ہوا کیونکہ اکیلے آپ نہیں کر سکتے جب آپ کو اچھے دوست مل جاتے ہیں تو پھر آسانی ہو جاتی اور اس میں یہ تھا کہ میں نے کالج کی پڑھائی کے ساتھ اس کو کیسے پڑھایا آپ سب کو پتا ہے کالج میں کتنے فری پیریڈز ہوتے ہیں کبھی کوئی تیچر نہیں آئی تو فری ہو گیا تو میرے دو ہی کام ہوتے تھے یا لائبریری جانا یا پھر یہ کہ اپنے دوست کو لے کے بیٹھ جانا اس کو سکھانا اور ایک یہ تھا کہ میں گیمز میں تھی اس زمانے میں نیٹ بال بہت کیلا جاتا تھا یعنی اس میں میرے ایک اچھی پارٹیسپیشن تھی میچز وغیرہ میں بھی کالج کی سطح پر میں نے کافی اس میں حصہ لیا پھر اس کے بعد یہ تھا کہ یہ جو میں پڑھاتی تھی ایک ایک آیت روز کی تھوڑی 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 اس سے مجھے آسانی ہوئی اور ایک لڑکی بس پڑھتی تھی مجھ سے زیادہ لوگ نہیں تھے ان کا قرآن پاک چار سال میں مکمل ہوا جو فورتھئر کے ہمارے ایگزامز تھے تو اس سے تھوڑے دن پہلے وہ قرآن پاک ان کا ختم ہو گیا وہ اس وقت دس کا کالج میں پرنسپل ہیں مسارت کازی ان کا نام ہے شاید آپ میں سے کوئی ان کی سٹوڈن ہو پھر اس کے بعد یہ تھا کہ جب بیئے ہو کیا تو کالج میں بھی اچھے ریزلٹس آتے رہے پھر سب کو یہ تھا کہ نہیں بیئے کے بعد لاہور جا کے پڑھنا یونیسٹی میں جانا لڑکوں کے ساتھ پڑھنا یہ تو پاسیبل نہیں لیکن پھر اللہ ہی کو منظور تھا کہ پھر چکہ نمبر اچھی آئے تو میرے والد بہت خوش تھے انہوں نے مجھ سے خود مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرا کمرہ گھر میں اوپر ہوتا تھا تو وہ بغیر جوتے کے سیڑیاں چڑھ کے اوپر میرے کمرے میں اور مجھ سے پوچھنے کے اچھے تمہارا کیا دل چاہتا ہے تم نے کیا کرنا ہے ماسٹرز کرنا ہے یا بی ایٹ کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے اور میں خود بھی بہت کنفیوز تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے لیکن تائے اسی پہ ہوا کہ ماسٹرز کرنا ہے پھر یہ تھا کہ کوئی کچھ مشورہ دیتا تھا کوئی کچھ لیکن مجھے یہ تھا کہ میں زبان پہلے سیکھ لوں پھر اس کے بعد جو سٹیڈیز ہیں فردنگو کروں گی امی عربی میں پھر میں نے داخلہ لیا سب لوگوں نے کہا تم نے امی عربی میں کیا فائدہ لکڈاؤن کرتے نہ تو کوئی جوب ملے گی نہ ہی کوئی فائدہ کون پڑھتا ہے عربی ہمارے ملک میں تو کوئی عربی پڑھتا ہی نہیں ہے تو اس کے پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ٹھیک ہے ہر ایک کو اپنا اپنا ہے مجھے انٹرسٹ ہے مجھے شوق پتا ہے کیا تھا بلکل ایک بچگانہ شوق مجھے شوق یہ تھا کہ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے باتیں کیا کرتے تھے اور کیا باتیں کرتے تھے اور قرآن کے جو ترجمہ ہے اس کے الفاظ جو ہیں اس کا یہ کیا چیز ہے کیونکہ بی اے میں جب ہم عربی میں رکھی ہوئی تھی اس میں تو اس کا جو لٹریٹر کی ہسٹری تھی وہ جب ہم پڑھتی مجھے اتنی عجیب لگتی تھی کیونکہ عرب کلچر اور ہمارے کلچر میں بہت فرق ہے اس کی جو پویٹری پڑھتی تو میں مجھے کچھ باتیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں کس طرح لکھتے ہیں یہ شیر ہیں جس کے مثلا محبوبہ کی انگلیوں کو مسواقوں سے تشبیح دیتے ہیں جیسے ہمارے غزلوں میں ہوتا ہے نا گلاب کی پنکڑی اور اس طرح کے تو کہتے ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ایسی تشبیحات استعمال کرتے ہیں خیر ہو جب میں نے ان کا ایک عربی عدب کی ایک تاریخ ہے تاریخ عدب عربی اس کو جب میں نے پڑھا کافی موٹی کتاب ہے میں نے ایسے لیبریری سی ایشو کرا کے ساری گھر میں بیٹھ کے پارڈ ڈالی یہ امیہ کرنے سے پہلے کی بات ہے جب میں امیہ میں گئے تو وہ اس میں کورس کا حصہ تھی وہ کتاب لیکن اس سے میرے انٹرسٹ کافی ڈیویلپ ہو ایک اور کام میں نے یہ کیا کہ جب میں کالیج میں ہوتی تھی تو ایک میں جو سائیکالوجی کی بکس پڑھنے کا بہت شوق تھا اور ایک جس طرح ہسٹری لیٹریچر کی ہسٹری بغیرک تو میں نے یہ نہیں دیکھتی تھی کتاب کا نام کیا میں نے یہ رکھا ہوا تھا کہ اس شیلف کی ہر کتاب پڑھنی ہے ایک دن ایک لے کے آتی دوسرے دن دوسری تیسرے دن تیسری بغیر نام دیکھے بس اگلی کتاب پڑھنی اگلی کتاب پڑھنی اس سے یہ ہوا کہ الحمدللہ جو میں نے کافی زیادہ جو ریڈنگ کی اس کا آگے جا کے مجھے کافی ذہن کھلا علم جو ہے وہ ذہن کی بست پیدا کرتا ہے خیر پھر ماسٹرز میں تو اور بھی زیادہ انٹریکشن ہوا وہاں پر ایک تھے ڈاکٹر زہور احمد اثر بہت ہی زبردست استاد تھے ان سے میں بہت انسپائر ہوئی انہوں نے عربی کا جو پروننسیشن تھا اور جو لہجہ تھا اس پہ بہت توجہ دی یعنی اب جب میں قرآن پڑھتی ہوں تو میں عموماً کسی قاری کو فالو نہیں کرتی میں اپنے استاد کے سٹائل میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں جو ان سے میں نے پیک کیا ڈاکٹر زہور اثر سے اور کہیں پر کوئی لہجے کی یا پروننسیشن کی مسٹیک ہوتی تو فورن وہ پکڑتے تھے اور بہت اس پہ وہ سختی بھی کرتے تھے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو الفاظ کو بگاڑو نہیں زبان کا حق دو جو لفظ جیسا ہے ویسا پڑھو پنجاب یونسٹی میں لائبریریز میں جانے کا مختلف سکولرز کو ملنے کا کچھ ایجپٹ کے تیچرز سے ان کو ادھر ادھر کی دنیا کو دیکھنے کا کافی موقع ملا تقریباً پونے تین سال میں لاہور میں رہیر ہاسٹل میں اور کافی زیادہ اس وقت میرے ایکسپویجر ہوا مختلف کتابوں اور لائبریریز اور ریسرچ کی دنیا سے تو اس میں میرے ایک شوق ڈیولپ ہوا کہ کیوں نہ آگے پڑھا جائے پی ایش ڈی کی جائے خیر امی کے بعد میں ابھی لاس سمیسٹر میں تھی کہ جابز آفر ہوئی اور جس دن میرا کورس ختم ہوا اگلے دن میں گھر آئی تو انٹرویوز تھے اور اسی میں میری سیلیکشن ہوئی اور میں نے کالج میں مجھے ہوگی اور میرے ساتھ کہ جتنے اور لوگ تھے جنہوں نے مختلف چیزوں میں پڑھا تھا ان میں سے کسی کے پاس جاب نہیں تھی تو میں ہمیشہ سوچتی تھی مجھے وہ بات لوگوں کی یاد آتی تھی تمہارا بھی پڑھ کے کیا کروگی تمہیں اور سبجکس پڑھو جن کی بہت ویلیو ہے بہت کچھ ملے گا لیکن میں نے کہا کہ اللہ کی شان ہے نا کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے لئے خالص کر دیتے تو دنیا بھی آپ کو مل جاتی خیر پھر میں نے کالج پڑھانا بھی شروع کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں شادی ہوئی شادی کے بعد بھی ابھی جو کہ سرگودہ کالج میں میری اپائنمنٹ ہوئی تھی تو میں اپنے والد کے پاس ہی تھی وہاں ان سے پھر مزید سیکھنے کا کافی موقع ملا اس میں یہ تھی قرآن پاک پڑھنے کے بعد حدیث پڑھی فق پڑھی جو اسلامی علوم ہیں وہ پڑھے پھر ہمارے والد نے ایک اور عالم تھے ان کا انتظام کیا گھر میں وہ آتے تھے وہ ہمیں پڑھاتے تھے پھر یہ تھا کہ مجھے دین کے علم کا کچھ اور کافی شوق ہوا میں مختلف مدارس میں گئی مختلف جگہوں پر لیکن مجھے وہاں کا ماحول جو تھا اس میں تھوڑی سی بحشت ہوتی تھی کہ صفائی ذرا نہیں ہوتی تھی اتنی میرے دل نہیں کھلتا تھا کہ میں یہاں پر رہوں خیر اللہ کو شہدی یہی منظور تھا امی کے بعد پھر ساتھ جوب کر رہی تھی اتنے میں میرٹ سکالرشپ کیونکہ میں نے فیکلٹی آف آرٹس میں ٹاپ کیا تھا تو گورنٹ آف پاکستان نے میرٹ سکالرشپ پافر کیا اس میں یہ تھا کہ باہر کہیں جا کے آپ پی ایش ڈی کر سکتے ہیں اس وقت میں یہ دو بیٹیاں ہو چکی تھی بظاہر حالات بہت ہی مخدوش تھے کہ پڑھنے کے لیکن ایک دھون تھی اپنے اندر کہ پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ میرے والدین کو جزا دے کیونکہ مجھے بچوں کی بہت زیادہ فکر تھی کہ میں کیا کروں گی ان کا میرے والد بہت انکریج کرتے تھے کہ اب پڑھو میں نے ان سے کہا کہ ان بچوں کا کیا ہوگا کہ ان لگے کہ تمہیں کس نے پالا تھا تمہاری تربیت کس نے کی تھی اگر تمہاری ہم نے کی تو ان کی بھی کر لیں گے تم پڑھو انہوں نے دونوں بیٹیوں کو رکھا اور دو سال میں نے گورنمنٹ کالیج سرگودہ میں جاب کی اتنے بھی اسلامی کی نورسٹری اسلام آباد یہاں پر فیصل مسجد کے پاس اس میں جابز آفر ہوئیں تو میں نے یہاں آکر انٹرویو دیا تو الحمدللہ یہاں بھی سیلیکشن ہو گئی تقریباً دو سال میں نے یہاں کام کیا تھا ایٹی میں میں نے ماسٹرز کیا ہے اور ایٹی فائیو کے اکٹوبر میں میں نے دو سال ایک جگہ اور تقریباً تین سال ایک جگہ پڑھانے کے بعد جاب کرنے کے بعد پھر میں پی ایش ڈی کے لیے چلی گئی اور چار سال پھر میں نے وہاں پڑھا وہاں پر جن سے مجھے پھر دین کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا وہ ایک سیرین سکولر تھے ڈاکٹر شیخ سید بازنجی کی ان کا نام تھا یہاں پر تھرڈ بیچ میں آئے بھی تھے لیکچر دیا تھا انہوں نے ان سے میں نے پھر علوم الحدیث کی بہت ساری کتابیں پڑھیں حدیث پڑھیں بہت کچھ ان سے سیکھا ان سے سب سے زیادہ تو میں نے یہ سیکھا کہ اسلام کا عدو اور اخلاق اور اسلام کی اندر کی وسط کیا چیز ہے جس طریقے سے وہ علماء کا ذکر کرتے جس طرح وہ اپنی تاریخ کے بارے میں بتاتے مجھے یوں لگا ہے جیسے میں بالکل ایک اور دنیا میں چلی گئی ہوں جو میں نے پاکستان میں کہیں دیکھی نہیں تھی باہر کی یونیسٹی آپ کو آفر کرتی ہیں کہ آپ ریسرچ کے لیے کہیں ٹریول کرنا ہے آپ کو تو آپ کر سکتے ہیں یونیسٹی کے خرشے پر وہ ٹریولنگ ہوتی ہے ریسرچ کے لیے اس دوران پھر مجھے ایجپ جانے کے اتفاق ہوا وہاں جامعہ ازر میں اور دوسری انیسٹیز میں وہاں کے بہت سے سکولرز سے ملی وہاں پر سیکھا پھر سیریا میں جانے کے اتفاق ہوا وہاں پر جو لیبریریز تھی ان میں اور وہاں کے جو سکولرز تھی ان سے ملی پھر اس کے بعد ترکی ترکی میں بھی اسی طرح کچھ عرصہ پڑھنے کا موقع ملا وہاں کی لیبریریز اور وہاں کے سکولرز سے ملاقاتیں پھر جورڈن میں ناصر الدین البانی کا نام شاید آپ نے سنا ہو ان سے ملاقات ہوئی دو دفعہ جورڈن جانے کے اتفاق ہوا وہاں بھی اسی طرح یونیورسٹیز میں لیبریریز میں سکولرز سے ملاقاتیں پھر اس کے بعد سعودی عرب میں کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملا وہاں بھی یہی کام ہوتا تھا لیبریریز اور سکولرز کیونکہ میرے ہزبن میرے ساتھ پڑھ رہے تھے اس لیے ہمیں الحمدللہ مشکل نہیں ہوتی کسی بھی میل سکولر کے پاس جانے میں چیزیں سیکھنے میں پوچھنے میں صبح میں ہم یونیورسٹیز میں عموماً جاتے تھے شام کو ہم مختلف سکولرز کے ریزیڈنس پہ یا ان کے آفیس میں جا کر ان سے ملتے تھے یا دن میں جیسے مختلف لیبریریز میں جو بیٹھتے تھے ان سے ملاقات وغیرہ ہوتی اور اس طرح میں ایٹی نائن میں اپنی پی ایسٹی مکمل کی پی ایسٹی کے دوران میری ایک اور بیٹی ہوئی اس کو بھی مجھے چھوڑ کے جانا پڑا کیونکہ پڑھنا مشکل ہو گیا تھا اس کے ساتھ تقریباً دس مہینے کی تھی پھر میں میں چار سال کے بعد سمجھے پاکستان لوٹی ہوں ایٹی نائن میں واپس آکے یونیورسٹی جوائن کی وہاں اس وقت پہلا سال تھا ایم اصول الدین شروع ہوا تھا اس کی کلاسز مجھے ملی الحمدللہ جو کچھ میں نے پی ایسٹی سیکھا تھا وہ میں نے وہاں پر پڑھانا شروع کیا اب یہ ہوتا تھا کہ یونیورسٹی کی اپنی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں سٹوڈنٹس کی تعداد میں کچھ پاکستانی ہوتے تھے کچھ اوورسیز ہوتے تھے میڈیم آف انسٹرکشن عربی تھا اب چائنہ سے لڑکیاں آ رہی ہیں کچھ عربی نہیں جانتی پاکستان سے آ رہی ہیں عربی سمجھتی نہیں ہے اور ہمیں پڑھانا عربی میں ہے وہ اتنا کمیونکیشن گیپ ہوتا تھا کہ سٹوڈنٹس الفاظ میں ہی الجے رہتے تھے سپیرٹ ان کے اندر ہی نہیں اترتی تھی بات کی میں بالکل مطمئن نہیں ہوتی تھی مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں کام چلا رہی ہوں اور ایک جاب کر رہی ہوں خیر الحمدللہ اس دوران جب میں پی ایش ڈی کر رہی تھی تو میں نے قرآن پڑھنا پڑھانا نہیں چھوڑا وہاں بھی میں سکھاتی رہی اس کے بعد واپس آئی تو بھی میں نے یہ نہیں چھوڑا میں نے مختلف جگہوں پر قرآن کی کلاسز شروع کی اور سکھاتی رہی صبح میں یونیورسٹی شام میں درس و تدریس کا کام والنٹریلی اپنے طور پر کرتے کرتے یعنی ایٹی نائن سے آپ یوں سوچیں کہ نائنٹی فور تھک میں تقریبا پانچ سال میں نے اس طرح ہی گزارے یونیورسٹی میں جاب کے ساتھ شام میں اوپن لیکچرز کبھی کہیں درس کبھی کہیں اور ایک آدھ ریگولر کلاس لیکن مجھے یوں لگا کہ یہ تو بہت سلو کام ہے اور بہت آشتہ ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ تھا کہ بہت سے لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے یعنی بہت پھر آفرز آتی تھی کوئی کہتا یہاں درس کریں کوئی کہیں یہاں کریں مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلی نہیں یہ سب نے بٹھ سکتی تو میں نے سوچے کیوں نہیں دس لڑکیوں کو میں پڑھا دوں اور وہ دس جہاں میری ساتھی بن جائیں اور وہ دس اگر یعنی ایک میں کر رہی ہوں دس اور ہو جائیں ساتھ تو آپ دیکھیں کہ اتنی لوگوں کو فائدہ ہوگا جہاں میں رہتی تھی وہاں پر اوپر والا گھر بھی بالکل اتنا ہی تھا تو میں نے کہا کہ اس میں آرام سے ہسٹل بھی بن سکتا ہے کلاس بھی بن سکتی ہے تو جو اونر تھے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کے لئے ٹینٹ پر لینا چاہتے تو ہم اس کا کچھ کرتے ہیں لیکن پھر انہوں نے بات کی کہ یہ چھوٹا ہے کیا پتہ زیادہ لوگ آ جائیں کہیں اور دیکھتے ہیں پھر اور خواتین بھی الحمدللہ جو درس میں آتی تھی ان سے آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ ساتھ مل گئے تو یہ بیسیکلی گروپ آف لیڈیز تھا جس نے مل کر پھر ایک گھر لیا یہاں پر ایف ایٹ فور میں ہی یا سکسٹی وان سٹریٹ شاید اس میں تو نائنٹی فور میں پہلا بیٹ شروعا اور اس میں میں نے چھوٹی یورسٹی سے اس طرح لی کہ میرا بیٹا پیدا ہونا تھا تو مجھے میٹرنیٹی لیو لینے تھی تو فورٹی ڈیز کی بیفور اس کی ہوتی ہے اور فورٹی ڈیز آفٹر تین مہینے کی شاید چھوٹیاں ہوتی ہیں یا چار کی بہرحال اس میں میں نے جو پہلا میری چھوٹی کا دن تھا میٹرنیٹی لیو کا تو پہلی کلاس تھی جیسے آج آپ کی پہلی کلاس ہے ایسے پہلے گروپ کی پہلی کلاس تھی اور جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس دن تیسرا پارہ ختم ہوا تھا تقریباً کہ آخری دن میں میں نے تین گروپ پڑھائے اور اس کے تقریباً ایک ہفتے بعد دوبارہ پھر کلاس الحمدللہ شروع ہوئی اب یہ تھا کہ میں نے جب میٹرنیٹی لیو ختم ہو گئی آفٹر ڈیلیوری فورٹی ڈیز کی ہوا یہ کہ سیکنڈ ڈیئر جو تھا اس میں میں یونیورسٹی میں جاتی بیچ میں وہاں سے جو پیریڈ میرا فری ہوتا اس میں آ کے یہاں قرآن پڑھاتی پھر واپس جاتی کیونکہ یونیورسٹی قریب ہی تھی لیکن اتنی بھاگ دوڑتی کہ بچہ بھی چھوٹا تھا اور ادھر آ رہی ہوں آ رہی ہوں جا رہی ہوں تو کلاس میں پوری توجہ نہیں ہو پاتی تھی کیونکہ کبھی کلاس صبح ہو رہی کبھی آگے پیچھے ہو جاتی تھی کیونکہ مجھے اپنا ٹائم کیبل اس کے مطابق سیٹ کرنا پڑتا تھا تھرڈ بیچ تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہا پھر میں نے چھٹی اپلائے کی وید پہ میری جو پچھلا تھا جاب اس پر مجھے چھٹی ایک سال کی ملی پھر میں نے ویداؤٹ پہ دو سال کی اپلائے کی پھر اس کے بعد میرا جو ٹوٹل پیریڈ آف سروس تھا اس میں مجھے پانچ سال کی ٹوٹل چھٹی مل سکتی تھی وہ پھر میں نے تین سال کی اور لے لی جو اس آگسٹ میں ساری ہی ختم ہو گئی پھر میں نے چھوڑ دی اب یونیورسٹی چھوڑ دی ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہمارے ہاں لسنرز ایوری وڈیز ویلکم کوئی ہمیں جو چاہے آئے سیکھے اب جو قرآن کی کلاس میں آتا تھا اس کا لطف اٹھاتا تو وہ چاہتے تھے کہ وہاں پر بھی کچھ بتایا جائے تو اس دوران ففت بیج میں بس اتفاق یہ ہوا کہ میری کراچی کے فریکونٹ ویزٹ ہونے لگے کبھی ایک بہانے سے جانا ہوتا کبھی دوسرے سے اور جب میں جاتی وہ لوگ مجھے پکڑ لیتے ایک سال آپ ہمیں پڑھا دیں ہم سب نہیں آ سکتے میں نے کہا چلے میں ایک سال کے لیے آ جاتی تو سیونٹ دسمبر نائنٹی نائن کو پھر دورہ قرآن کے لیے کراچی گئے اور پھر وہاں پر یہ تھا کہ اب آپ کلاس کر لیں یہاں کورس کر آئیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ پھر کافی اچھا ریسپانس ہوا سیونٹین جانوری سے سیونٹ جانوری کو عید تھی عید کے دس دن بعد پھر ہم نے وہاں پر کورس شروع کیا اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے مددگار فراہم کیے قرآن کی محبت میں لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی اب یہ تو صرف چند ایک لوگ ہیں بہت سے ایسے لوگ جو انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی وہ تو سکرین پر آنے ہی نہیں چاہتے تھے ان کے کمنٹس اس میں نہیں شامل یہ جیسے وہ خوری سی خاتون جو جس کا سنا کہ دو بسیں بدل کر ائرپورٹ سے آتی ہیں اور روز آتی ہیں ایزے لسنر آتی ہیں لیکن آتی ہیں لوگوں نے ڈیڑ ڈیڑ گھنٹے دو دو گھنٹے کی ڈرائیو سے سٹیل مل سے آ رہے ہیں نارت نازم آباد سے آ رہے ہیں نیو کراچی سے آ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے تو مجھے اتنا ڈر لگتا میں کہتی تھی اتنی قربانیاں کر کے آ رہے ہیں اور میں اگر یہ کہوں کہ نہیں میں نہیں یہاں آ سکتی تو یہ ٹھیک نہیں ہے ہر کورس ایک ہوا پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اب وہاں پر مزید لوگوں کا تھا کہ سکھایا جائے پھر میں نے بیچ میں میں نے آٹھ مہینے تقریب ان آف لیا کچھ عرصہ مجھے کانیڈا اور یویس جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر کچھ کلاسز وغیرہ تو پھر مجھے یہ تھا کہ پچھلے سال میں نے یہاں دوبارہ ایٹ بیچ سے شروع کیا لیکن کراچی کے ڈیمانڈ بہرحال یہ تھی کہ یہاں پر اسی طرح کہ سیٹ اپ اسٹیبلش کیا جائے وہاں پر دوبارہ پھر سیکنڈ بیچ پچھلے سال میں رخیل ہے دوبارہ سیونٹین جانوری کو ہم نے اس سال کے شروع میں سیونٹین جانوری سے پھر سیکنڈ بیچ کا شروع کیا ابھی ان کے تقریبا پندرہ پارے ہوئے ہیں اور وقل وہ بہت ناراض سے جب میں آ رہی تھی کہ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور اب یہ ہے کہ کراچی میں میری کوشش یہی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دوں پھر اس کے بعد میں کچھ اور کروں گی میرے خیال ہے کہ کافی باتیں آپ کو پتا چل گئی ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیکنک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ